ہالیلوئیہ سہم پراتھان کرتے ہیں میرے پرمیشر یہ ارادنا آپ کے حضور میں پہنچے اور میرے پرمیشری ستوتی ارادنا اوپر جاتی ہے آشش لے کرنے چاہتی ہے پتہ جب ہم ستوتی اور ارادنا کریں یہ آپ کے گرین یوگیا ہو میرے پرمیشری بلیدان ستوتی کا بلیدان اور میرے پرمیشری جی آپ سارگ سے آشقون لے لیے ہمارے لیے ہماری اکلیسیا کے لوگوں کے لیے ہمارے چمت کرچاٹیوی کے لوگوں کے لیے میرے پرمیشری پتہ اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے پتہ پرمیشر مدد کریں انونگرے کریں ہمیں آپ کی ضرورت ہے آج آپ کی پویتراتمہ ہمارے چھیون میں کام کریں آج آپ کی پویتراتمہ جتنے لوگ بھی اس وچن کو سنتے ہیں اس رادنا کو گرین کرتے ہیں رادنا میں شامل ہوتے ہیں وہ سب لوگ آشیشت ہو جائیں آشیشت ہو جائیں ری بی ری بی سکھا رابا نا سکھا برو بور اسی بی ری بی شیدہ رابا دھنیوا میرے پرمیشور پیتا دھنیوا میرے پربوشی دھنیوا راجہ پر بیشور مسیح ہمارے لئے کروز پر بلی دان ہونے والے پر بیشور مسیح آپ کا دھنیوا پر تھی آپ نے سرگ چھوڑ کر ای دھرتی پر آ کر اپنے پریم کو ہمارے لئے پرگٹ کیا ہمارے لئے کروز پر بلی دان ہوئی ہمارے لئے مار دیا گیا گاڑ دیا گیا اور مردم سے چیوٹھے یہ جیوت پر بھی شماسی یہ جیوت پر میشور آپ کا دھنیوا پر تھی کہ آپ نے ہمیں چونہ سنسار سے الگ کیا کہ ہم آپ کی رادنا کر سکے آپ نے ہمیں اپنی نزل پرزا بنایا آپ نے ہمیں اپنے بنایا اس کے لئے آپ کا دھنیوا بات کرتے ہیں آپ نے ہمیں پہتر آتما سے بھرا کیونکہ سنسار اس کو گرہن نہیں کر سکتا میرے پر میشور جی آپ نے ہمارے پاپوں کو شما کیا ہمیں نیا جیون دیا ہمارے نام جیون کی پستق میں لکھے ان ساری پلائیوں اور وفاداریوں کے لئے دھنیوا بات کرتے ہیں آپ نے ہر ایک بیماری سے دکھ مشکل شیطان رودی طاقہ سے بچا کر رکھا آپ کا دھنیوا بات کرتے ہیں میرے پر میشور جی دھنیوا بات آپ کی پلائیوں اور وفاداریں کل دھنیوا بات اور جو آپ کے گرین جو کے بلیدان ہیں اسے آپ گرین کیجئے سرگیا پیتا پربیشو مسیح کے پہتر نام سے براتنا مانگ لیتے ہیں آمین 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 سچ میں آپ کا نام میرے پیتا پرمیشے سب نام میں سونچا ہے میرے پیتا پرمیشے پرمیشے پرمیش مسیح موسیقی 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 یہاں بہروں کے کلتے ہیں کان رو کی روگوں سے پاتے آرام لیکن تیرا نام یہ سو تیرا لیکن تیرا نام یہ سو تیرا لیکن تیرا نام یہ سو تیرا اوری بھرہ 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 رہ سکھا بھلا سکھو بھرو سکھو میرے پرمشن پتا اس رات میں کو گرین گٹر ابن جی تیرا نام لیکن تیرا نام لیکن تیرا نام یہ سو تیرا نام تیرے جلال کو میرے پیتا فرمیشن جو چلدانی چلا دیندہ ہے ایشو میرا جو چلدانی چلا دیندہ ہے ایشو میرا اوٹے نکھران بنا دیندہ ہے ایشو میرا اوٹے نکھران بنا دیندہ ہے ایشو میرا اوٹے نکھران بنا دیندہ ہے ایشو میرا جو چلدانی چلا دیندہ ہے ایشو میرا چو چلتانی چلان دنہا ہے یہ شب میرا پھوٹے نکھرا بنا دنہا ہے یہ شب میرا اوٹے نکھرا بنا دیں دانے یہ شو میرا دکھیاں پہ بھی ماراں دائیو بنیا بیلی آلیلویا دکھیاں پہ بھی ماراں دائیو بنیا بیلی بھرا سال تھی روکنیوں تھی بن گئی چلی آلیلویا پہ بھرا سال تھی روکنیوں تھی بن گئی چلی ایک پل ویچ روک مٹا دیں دائیو بنیا بیلی ایک پل ویچ روک مکا دیں دائیو بنیا بیلی اوٹے نکھرا بنا دیں دائیو اوٹے نکھرا بنا دیں دائیو ایشو میرا کھوٹے 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 نکھرا بنا دکھائے ایشو میرا پتر سور کے چھلے سی جو مچیاں پڑ دے پتر سور کے چھلے سی جو مچیاں پڑ دے نال ایشو دے رہن دے ربطیاں کلان کر دے نال ایشو دے رہن دے ربطیاں کلان کر دے نال ایشو دے رہن دے ربطیاں کلان کر دے اونا جے مورال لازندہ اے ایشو میرا 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 ایک پل وچھ روگ مٹا دندہ اے یہ شو میرا ایک پل وچھ روگ مٹا دندہ اے یہ شو میرا ایک پل وچھ روگ مٹا دندہ اے یہ شو میرا ایک پل وچھ روگ مٹا دندہ اے بکل وچھ روگ مٹا دندہ اے بکل وچھ روگ مٹا دندہ اے ربوچی تیرا شکر تاریفو oh lord jesus 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 thank you lord thank you lord oh lord oh lord oh lord oh lord oh lord Oh, Lord Jesus. دھنیوا میرے پرمیشور پتا. دھنیوا میرے پرمیشور پتا. دھنیوا میرے پرمیشور پتا. Thank you, Lord Jesus. دھنیوا پرمیشور پتا. Oh, hallelujah. Sir. Sir, ہم پرمیشور کی پہتر بچن کی اور. جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم پرمیشور کی پرمیشور پتا. ہم پرمیشور پتا کریں گے. جو لوگ بھی پرمیشور پتا کرنا چاہیں تو وہ اپنی پرمیشور پتا کر سکتے ہیں. اپنی بلیدان پربو پتا کر سکتے ہیں. اور اور پرمیشور کو بلیدان چڑھانے کے لیے اتنے سالوں میں پہلے بار آپ لوگوں سے کر رہے ہیں کہ آپ پرمیشور کی پرمیشور پتا کر سکتے ہیں. پرمیشور پتا کر سکتے ہیں. اتنے سالوں میں پرمیشور پتا کر سکتے ہیں. ہمارے بیچ میں جتنے بھی لوگ اپنے بلیدان آپ کو ارپن کرتے ہیں. ان بلیدانوں کو گرین کریں میرے پرمیشور. یہ بھینٹ آپ کے گرین جو گیا ہو. یہ سیوکائی میں جو بھی یہ بیس بوتے ہیں وہ آپ کے گرین جو گیا ہو. میرے پرمیشور پتا. جیسے یہ لوگ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں آپ بھی سرگ سے اپنا ہاتھ بڑھائیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. جیسے انہوں نے اپنے دھن کے انسار دیا آپ سرگی اے دھن کے انساری نے دیں یہ مسیح یشو میں ہے. میرے پتا انہیں بلس کریں. ان کی کمائی یہ خود کھائیں. ان کی کمائی بیماریاں نہ کھا جائیں. ان کی کمائی ٹوٹ فوٹ نہ کھا جائیں. ان کی کمائی کوٹ کے چیریوں میں نہ خرچ ہو جائیں. بلکہ ان کی کمائی یہ خود کھائیں. میرے پرمیشر جی ان کی دھن پر بہت ایسی آشش کریں. کسی بھی بھلی وستو کے انہیں کمینا رہے میرے پرمیشر انہیں سنبھلیں. ان کے ساتھ رہیں. ان کے پروار کے چاروں اور بڑا باندھ کے رکھیں. ان کی رکشہ کریں. جو بھی یہ پراتھنا کرتے ہیں وہ ساری پراتھنا گریند کی جائیں. سر آدر میمہ آپ کو دیتے ہیں. یہ بلیدان ہم آپ کو ارپن کرتے ہیں. ہماری پراتھنا کو گریند کیجئے. سرگیا پیتا پبیشو مسیح کا پہتنام سے پراتھنا مانگتے ہیں. آمین. آمین. آلیلویہ. ہے پتا آج کے ان وچنوں پر آشش کیجئے. ہمیں آپ کی جرورت ہے. اور آپ کے بین ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب ہم پتا آخر میں چل کر ان لوگوں کے لئے پراتھنا کریں یہ لوگ بیماریوں سے شڑھائی جائیں دوست آتما کے بندلوں سے شڑھائی جائیں ان کے گھروں پر آشش ہو انہیں سفلتہ ملے پتا اس سمجھ جب میں پراتھنا کروں وہ پراتھنا گریند کی جائیں. انونگرے کرو سرگیا پتا پر بیشو مسیح کے پہتنام سے پراتھنا کو مانگ لیتا ہوں. سب لوگ کہیں آمین. آمین. آلیلویہ. سائے کی وچن ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہ شایہ نبی کی پستک پویٹر بیبل میں سے یہ شایہ پچپن ادھیائی اس کا بارہ اور تیرہ وچن چیز چیز تم تم انند کے ساتھ نکلوگی اور شانتی کے ساتھ پہنچائے جاؤگے تمہارے آگیا کے پہاڑ اور پہاڑیاں گلہ کھل کر جاجے کار کریں گی اور میدان کے سب ورکش انند کے مارے تالی بھی جائیں گے. تب برکٹائیوں کے بدلے سنوور اگیں گے اور بچھو پیڑوں کے بدلے مہندی اگے گی. آلیلویہ. آلیلویہ. پہلے پاسر لوگوں سے بعد میں کلیسیا سے میں بات کرتا ہوں. پاسر جی اب سمیں آنے ہی والا ہے جب آپ پرچار کے لیے انند کے ساتھ نکلوگے اب سمیں آنے ہی والا ہے جب آپ پرچار کے لیے انند کے ساتھ نکلوگے اور شانٹی کے ساتھ وہاں پر پہنچا دیے جاؤگے جہاں آپ جانا چاہ رہے ہو پرمیشن کے وچن کو لے کر تمہارے آگے آگے پہاڑ اور پہاڑیاں گلا کھول کر جے جے کار کریں گی اور میدان کے سب ورکش آنند کے مارے فلالی بجائیں گے جب آپ پرمیشن کے وچن کو لے کر نکلیں گے وہ سمیں آنے ہی والا ہے جب آپ پرمیشن کے وچن کو لے کر نکلیں گے اور پھر پہاڑ اور پہاڑیاں ججے کار کریں گے اور پھر راستے میں جو بھی ورکش ہیں پیڑ ہیں روڑ کے شڑک کے دونوں طرف وہ سب تولیاں بجائیں گے اور آپ کا سواکت کریں گے اور وہ کہیں گے دیکھو یہ پرمیشن کے داست آ رہے ہیں یہ پرمیشن کے وچن میں لکھا ہوا ہے کیونکہ پاسٹر لوگ بھی کیا تھا لوکڈون کے کار گھروں میں بند تھے چاہ کر بھی وہ کئی بندگی کرنے نہیں جا رہے تھے ادھکاریوں کی آگیا تھی سرکار کی آگیا تھی اور اس کا پالن کرتے تھے یہ نہیں کہ انہیں یہ تھا کہ کب کلیسیا کے لوگ کے پاس جاؤں جا کب کلیسیا کے لوگ آئیں اور پھر وہ بھیٹ نکالنے پرمیشن کے لیے اور دھن سمپتی آئے ایسا نہیں تھا کیونکہ پرمیشن تو اپائے کاری دیتے ہیں ہم جیسے پرمیشن کے داسوں کا تو ایسے نہیں تو وہ آن لائن بینک میں سیدھے اکاؤنٹ میں سیدھے جمع کرواتے ہیں کوئی پیٹی ایم سے کوئی اکاؤنٹ سے کیسے بھی کر کے اور ہمارے یہاں ایک گاؤں کی بات بتا رہا ہوں بھٹرہ کی بچارے انپڑ لوگ ہیں گریب لوگ ہیں تو کیا کیا انہوں نے کئی گھروں میں مجھے نہیں معلوم ہم لوگوں سے سمپرک نہیں کیا انہوں نے لیکن کئی گھروں سے جو لوگ تھے پرمیشن کے لوگ جنہوں نے دشماعش نکال کر رکھا تھا آپ سمیں ہی فون پر باتیں کرتے رہے اور کٹھا کیا اور اندھیرے میں آ کر یہاں پر دیکھ کر گئے چرچ میں تو ایسی بات نہیں ہے لیکن کیا تھا پرمیشن کے لوگ مل کر پاسٹر لوگ مل کر ارادنا کرنے کے پیاسے تھے ارادنا کرنے کے کہ کیسے سب لوگ کٹھے ہوں اور ججے کار کریں پرمیشن کے کیسے کیسے سب مل کر پرمیشن کے ججے کار کریں اب جب چوتھی بار لوگ ڈاؤن کی گوشنہ ہوئی چوتھا لوگ ڈاؤن جب لگا انڈیا میں تو کیا ہوا میرا بھی سبر کا بان ٹوٹ گیا اور میں بھی بہت دکھی ہوا رونے لگا میرے بڑے بھائی کہ گلے مل کر میں رونے لگا گلے مل کر مطلب ویڈیو کال سے اور بہت رویا فوڈ فوڈ کا رویا بلکھ بلکھ کا رویا کس لیے اس لیے نیکہ چرچ میں لوگ آ کر بھیڈنی دے رہے ہیں ایسی نہیں اس لیے کہ ہم جو مل کر پرمیشن کی ججے کار کرتے تھے پرمیشن کی ستوتھی کرتے تھے وہ جو تھا اب نہیں ہو پا رہا لیکن میں آسے کہتا ہوں وہ دن آنے ہی والا ہے اب سمیں آنے ہی والا جب آپ پرچار کے لیے نکلیں گے تم انند کے ساتھ نکلو گے اور شانتی کے ساتھ پہنچائے جاؤ گے تمہارے آگیا گے پہاڑ اور پہاڑیاں گلہ کھل کر ججے کار کریں گی اور مدان کے ساتھ ورکشن اند کے مارے تالی بجائیں گے ریبانا سوکو بروبو ساکھارابا ایسا ادبت سب ہونے والا ہے اور آپ لوگ جو پرمیش کی ارادنا کے پیاسے ہیں کہ کب جائیں چرچ کب ملکہ پرمیش کی ستتی کریں کب وہ دن آئے جب ہم ملکہ پرمیش کی ستتی کریں میں آسے کہتا ہوں ہی کلیسیا وہ دن آنے ہی والا ہے ہی کلیسیا ہی ارادنا کے پیاسے لوگوں اب سمیں آنے ہی والا ہے دیرز رکھیں اب سمیں آنے ہی والا ہے جب تم انند کے ساتھ نکلوگے اور شانتی کے ساتھ چرچ میں پہنچائے جاؤگے اور تمہارے آگے بھی پہاڑ اور پہاڑیاں گلا کھول کر جھجے کار کریں گے اور مدان کے سب رکش انند کے مارے تالی بجائیں گے کیونکہ آپ یہوہ پرمیش کی ملکہ رادنا کرنے کے لیے چرچ میں آ رہے ہو دیکھو لوگ پہاڑ کی جازے کار کرتے ہیں کچھ لوگ پہاڑ کی جازے کار کرتے ہیں اور پہاڑ پرمیشور کے لوگوں کے لیے جازے کار کرتا ہے کتنا وہ آنند کے دن تھے جو ابھی پھر آنے والے ہیں چاروں اور سے آپ کٹھے ہو کر پرمیشور کرتے تھے کیسے ہم لوگ چرچ میں جازے کار ہلیلویہ ایسا کر کے نعرے لگاتے تھے میں کہوں گا کہ میرے بیٹے کو میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ اس چینل کو سنبھالتا ہے آپ تک وہ ہی پہنچاتا ہے پربو نے آشش کرے کہ وہ اگر ہو سکے گا تو وہ سین آپ کو دکھائیں کیسے ہم مل کر پرمیشور کی ستودھی کرتے تھے ہلیلویہ اور سب لوگ پرمیشور کی ستودھی کرتے تھے جج اگر کرتے تھے ہلیلویہ 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 دوسرے دیشوں کے لوگ بھی کیونکہ انہیں ہلیلویہ تا کہنا آتا ہی ہے اور وہ دن کتنے انند ویستے سب کیا ہو رہا تھا سب لوگ کوئی ٹیمپو بھر کر آ رہا ہے کوئی بس میں آ رہے ہیں کوئی ٹیکٹرہ ٹرالیوں پہ آ رہے ہیں گاڑیوں پہ آ رہے ہیں کاروں پہ آ رہے ہیں بیکوں پہ آ رہے ہیں سب چاروں اور سے لوگ چرچ میں آ رہے ہیں چرچوں اور سے کتنا انندت تھا وہ چھڑکیں وہ پیڑ ان کے لئے تالی بجا رہے تھے کہ پرمیشت کے لوگ جا رہے ہیں پرمیشت کی ارادنا کرنے والے جا رہے ہیں پرمیشت کے پتر اور پتریاں جا رہے ہیں پرمیشت کے بیٹے اور بیٹیاں جا رہے ہیں پرمیشت کی لابا بھی جب ہماری یہاں پراتنہ ہوتی تھی تو لوگ ایک دن دوبار سے کلنڈر دیکھتے جب فون میں دیکھتے ارے آج بار آج بار کون سا ہے آج اہتور سنڈے ہے کیا آج انہیں یہ لگتا یہ اتنے لوگ جا رہے ہیں چرچ میں تو کہیں آن سنڈے تو نہیں ہے ادھر سے شڑک گلی بھری ادھر سے گلیاں بھری ادھر سے گلیاں بھری لوگ انہیں ہاتھوں میں اپنے بیبل پکڑی ہوئی چھوٹ چھوٹ بچے پیدل چار رہے ہیں کہیں انہیں اوپر اٹھا رکھے ہیں گودی میں لے رکھے ہیں بودھے جوان اور سب پرمیشک استوطی کرتے ہوئے سپیڈ سے دورت ہوئے ادم ہوئے سے نہیں دیرے 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 ایسے ڈیلے ڈالے نہیں کشلتے کوتے ہوئے چرچ کے سمجھ سے پہلے یہاں پہنچتے تھے اور پرمیشک کی رادنا کرتے تھے اور آپ کے وہاں پر جہاں بھی چرچے ہیں کیسے جاروں اور سے لوگ وہاں کٹھے ہوتے تھے اور پرمیشک کی ججے کار رادنا ستوطی پرسنسہ کرتے تھے اب وہی سمافیرانی والا ہے جب آپ اور ہم مل کر آپ اور آپ کے پاسٹر مل کر آپ اور آپ کی کلیسیا مل کر اور پھر ہالیلویہ کہنے والی ہے پھر ستوطی اور پرسنسہ کرنے والی ہے پھر پرمیشک کے نام کو انچہ کرنے والی ہے وہ دن آنے والا ہے اور جب آپ نکلیں گے گھروں سے رد نکلیے پہاڑ آپ کی چہجے کار کریں گے اور مدان کے سب رکش انند کے مارے تالی بجائیں گے انند کے مارے پیڑ تالی بجائیں گے کہ دیکھو پرمیشک کے لوگ جا رہے ہیں دیکھو پرمیشک کے جن جا رہے ہیں دیکھو یہ رد نہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ آپ سریسری کرتا کی رد نہ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ رچنہار کی رد نہ کرتے ہیں اوہ لڑ چیز دھنی واد میرے پرمیشک پیتا دھنی واد پربوچی دھنی واد میرے پرمیشک پیتا دھنی واد کتنا عدبت وہ سب ہونے والا ہے یہ ہنہ سولان دہائے اکیس اور بائیس وچن میں لکھا ہے پربیش مسیح کہتے ہیں جیسے ایک عورت کو پرسو کے سمیں بچہ جننے کے سمیں شوک ہوتا ہے لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ اندہ مناتی ہے پربیشم سی کہتے ہیں اسی پرکار تمہیں بھی اب تو شوک ہے یہ لاکڈون کے قارن آپ چرچوں میں نہیں جا پا رہے ہیں تمہیں بھی اب تو شوک ہے پرنتو میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارے من اند سے بھرزائیں گے حالیلویہ پربیشم سی کہتے ہیں لیکن آج جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسی پرکار تمہیں بھی آپ تو شوک ہے یہ ہنہ سولان بائیس میں پرنتو کلیسیہ تم سے پھر ملے گی پاسٹر لوگوں سے میں کہتا ہوں پاسٹر جی کلیسیہ تم سے پھر ملے گی چرچ کلیسیہ سے پھر بھرزائیں گے اور تمہارے من آنان سے بھرزائیں گے تمہارے من آنان سے بھرزائیں گے اور اسی پرکار سے بھی یہ کلیسیہ یہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں جو پربو کے پیاسے ہیں اسی پرکار تمہیں بھی آپ تو شوک ہیں آپ تو دکھ ہیں پیڑا ہیں پرنتو پرمیشر کے داس لوگ آسف پھر ملیں گے اور تمہارے انان سے بھر جائیں گے من اور آپ اناندت ہو جاؤ گے ہالیلویہ اسی پرکار تمہیں بھی آپ تو شوک ہیں پرنتو جہرچ تمہیں پھر سے ملے گا اور تمہارے من اناند سے بھر جائیں گے اسی پرکار تمہیں بھی اب تو شوک ہیں پرنتو پربو کی جہ جہ کار کرنے کا سمیں آپ کو پھر سے ملے گا اور تمہارے من اناند سے بھر جائیں گے ہالیلویہ اوری بارہ سبارہ بہت زکھارہ بہت پھر سے ایک بار وہ ہی بہترہ آتما کے سام مرد کے کام ہوتے ہوئے آپ دیکھو گے پھر سے دوست آتما چلاتی ہوئی نکلیں گی پھر سے لنگڑے چلیں گے اندھے دیکھیں گے پربیشو کے نام سے چمتکار ہوں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ابھی آن لائن پربوچی چمتکار کرتے ہیں ادبوت کام لیکن سب لوگ نہیں دیکھ پاتے اب وہ سمیں آنے ہی والا ہے سمیں آنے ہی والا ہے اور ہی بارہ سا بارہ بارہ سا کھر نمہ جشایہ شپن ادھہائی 56 شپن ادھہائی اور اس کا سات وچن میں لکھا ہے ان کو میں اپنے پویتر پروت پر لے آکار اپنے پراتھنا کے بھاؤن میں انندت کروں گا ان کے ہوم بلی اور میل بری میری ویدی پر گرہن کیے جائیں گے پرمیشر یہوہ کہتے ہیں ان کو میں اپنے پویتر پروت پر میں اپنے پراتھنا کے بھاؤن میں میں اپنے چرچ میں انندت کروں گا پرمیشر آپ کو اپنی چرچ میں لانے ہی والے ہیں کہ آپ چرچ میں جب جائیں گے پرمیشر کہتے ہیں ان کو میں اپنے پویتر پروت پر لے آکار اپنے پراتھنا کے بھاؤن میں انندت کروں گا ان کے ہوم بلی اور میل بلی میری ویدی پر گرہن کیے جائیں گے آپ چرچوں میں جائیں گے چرچ میں جا کر آپ ستوتی پر بھاؤن کی کریں گے اور جب آپ چرچ میں جائیں گے پرمیشن آپ کو انندت کریں گے اور آپ کے بلیدان پرمیشن کے بھاؤن میں جو ہیں آپ چڑھائیں گے ویدی پر وہ سب گرین کی حیث آئیں گے حالی رویہ جو شاید پچپنجت ہے اور تیرہ وچن جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے جب آپ کے پاس پاسسر جی جائیں گے جب آپ جب چرچ میں آئیں گے تو کیا کچھ ہونے والا ہے وہ میں آپ کے کہتا ہوں کیا آپ کو لاپ ملنے والے ہیں آپ دھیان سے سنیئے اس بات کو یہاں پرمیشن نے اپنا وچن کو بڑے سو سمجھ کر لکھا ہے یہ لکھا ہے جو شاید پچپنجتیرہ تب بڑکٹائیوں کے بدلے سنوور ہو گئیں گے اور بچھی پیڑوں کے بدلے میندی ہو گئے گی حالیلویہ 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 بڑکٹائیوں میں نے اس کا انواد دیکھا ہے اس کا جو انواد میں مول میں ہے کانٹے دار پودے کانٹے دار پیڑ اس کے ساتھ یہ کا آپ وچن پڑھ لیجیے گا پھر میں ایک ساتھ یہ آپ کو بتاتا ہوں نیتی وچن چوبیس سدھائے اور اس کا اکتیس وچن وہاں سب کہیں کانٹیلے پیڑ بھر گئے ہیں اور وہ بچھو پودوں سے ڈھنک گئی ہے انگور کی باڑی اور مطی تیراند ہے چوبیس اور پچیس وچن میں لکھا ہے دشمن جنگلی بیج بوکر چلا گیا اس کے بارے میں دیا گیا ہے اب میں آپ کے سی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پرمشکے داس لوگ آپ کے پاس آئیں گے جب آپ جب چرچ میں آنے والے ہیں وہ سمیں آنے والا ہے کیا ہوگا تب بڑھکٹائیوں کے جانے کہ کانٹے داروں کے بدلے سنوور ہو گئے گے کانٹے دار پیڑوں کے بدلے یہ کانٹے دار کا مطلب کیا ہے کانٹے دار کا مطلب دکھ سنکٹ پریشانی بیماری دوست آت میں جانے کہ کانٹے جیسی کانٹے جیسی پیڑا دینے والی باتیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پروار میں کوئی نشہ کرتا ہو اور وہ آپ کو دکھ دے رہا ہے اور آپ دکھیں ہیں پیڑت ہیں جیسے کانٹا چوبتا ہے ویسے آپ کو وہ دکھ ہے کانٹے جیسی پیڑا دینے والی باتیں کوئی بھی سنکٹ چاہے وہ آپ کے پھر کرزہ ہے اور کانٹے کی طرح آپ کو ستاتا رہتا ہے رات کو سونے نہیں دیتا بہائے کیسے میں کروں گا چاہے آپ کی جاب چلی گئی ہے نوکری چلی گئی ہے آپ کو ہٹا دیا گیا ہے اس ماہ ہماری میں نوکریوں کم ہو رہی ہیں اگر ایسا ہے تو کانٹے کی طرح جو چیزیں چوب رہی تھی جو آپ کو پیڑا دیتی ہی آپ کے دکھ آپ کے سنکٹ جہاں آپ کی کوئی بیماریاں آپ کی پریشانیاں جو کانٹے دار جہاں ایسے کام جس سے آپ کو پیڑا پہنچی ان دنوں میں بیتے سارے دنوں میں اس کانٹے دار کے بدلے سنوبر اگنے والا ہے ہالیرویا میں نے دیکھے انٹرنیٹ پر کانٹے دار پیڑوں کو بٹکٹائیوں کو دیکھا کیسے ہیں سب کے کانٹے کانٹے لگے ہوئے ایسے پیڑ دکھائے گے جیسے کانٹے ہوتے ہیں بڑے بڑے کانٹے والے پیڑ تو اس کے بدلے کیا ہوگے گا سنوبر ہمارے گھر پہ بھی لگا ہوا ہے سنوبر سنوبر کا بودھا سنوبر سنوبر کیا ہے سنوبر کا جو پیڑ ہے پودھا ہے وہ اونچا بہت اونچا ہوتا ہے وہ ہرا بھرا ہوتا ہے اور فیلہ ہوا ہوتا ہے ایک تو وہ چاروں تر فیلتا ہے ایک اونچا جاتا ہے اور وہ ایک ہرا رہتا ہے سکتا نہیں ہے تو کانٹے دار جو ہوتے ہیں اس میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں لابکاری نہیں ہوتا کانٹے زیادہ ہوتے ہیں سو پرمیشے کے لوگوں آپ کے جیون میں جو کانٹے بھر گئے تھے آپ کے جیون میں جو پیڑا کی باتیں ہوئی آپ کے جیون میں جو بیماری دکھ سنکٹ اور پیڑا آئی اس کے بدلے میں کانٹے دار بدلے میں پرمیشور آپ کو سنوبر اونچا ہرا بھرا اور فلا دے گا چاروں اور سے ہلیلویہ اور جیسے ہم لوگوں نے نیتی وچن میں بھی پڑھا تھا کہ کنٹیلے پیر بھاڑ گئے چاروں اور کنٹیلے پیڑ ان دنوں میں بہت سے لوگوں نے دکھ اور پیڑا کو دیکھا کانٹوں کی طرح انہیں یہ دن نکالنے پڑے آپ تیار ہو جائیں کیونکہ پرمیشور آپ کے لئے بڑے کام کرنے والے ہیں کانٹے دار کے بدلے میں آپ کے جیون میں سنوبر اگنے والے ہیں آپ کا جیون جو کانٹے دار تھا وہ ہرا بھرا اور چرم اور فیلنے والا ہنچائی پر جانے والا بننے والا ہے ہالیلویہ اور دوسرا بچو پیڑوں کے بدلے مہندی اگے گی تو میں نے نیٹ پہ بھی دیکھا اس کو بچو پودے جو ہوتے ہیں بچو پیڑ وہ کیا کرتے ہیں جیسے نیٹی وچن میں بھی لکھا ہے چوبیس اکتیس میں بچو پودے اسے ہوتے ہیں جو میدان کو بھی ڈھنک لیتے ہیں سب کچھ ڈھنک لیتے ہیں میدان کو بھی ڈھنک لیتے ہیں ہالیلویہ میدان کو ڈھنک لیتے ہیں چاروں اور اگر کوئی فلدائی ہے تو بھی اس کو ڈھنک لیتے ہیں سب چاروں اور ڈھنک لیتے ہیں اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا جیسے اپنی یہاں پر امرویل ہوتی ہے جس کے اوپر وہ چلی جائے اپنا قبضہ پورا جمالیت اس کو پوری اور سے پودے کو پیڑ کو پوری تنسے ڈھنک لیتی ہے اور اس کا اس کو ختم کر دیتی ہے اور ایسے چاروں اور جال بیشا ہوتا جیسے مکڑی کا جال جیسے ہوتا ہے ایسے اس کو ڈھنک لیتے ہیں سب کچھ تو پرمیشن کیا کریں گے لکھا ہے بچھو پیڑوں کے بدلے میندی ہو گئے گی بچھو پیڑوں کے بدلے میندی ہو گئے گی بچھو پیڑ کیا ہے آپ کا جو سب کچھ ڈھنک لیتے ہیں اور ان دنوں میں ایسا ہی ہوا بہت سے لوگوں کا بیشنس ڈھنک گیا بہت سے لوگوں کو چاروں اور مسیبتوں نے گھیر لیا سب ہی دوار بند ہو گئے اور یہاں تاکہ رشتہ دار بھی ڈھنک گئے رشتہ داروں نے اپنے آپ کو ڈھنک لیا کوئی بھی چیرہ نہیں دکھائی دی رہا میں نے اخبار میں دیکھا ٹی وی میں دیکھا پتا کی اگر مرکی ہوگی ہے تو بیٹا دور سے دیکھ رہا اور جو سوستے کرمی ہیں ڈاکٹر کا سٹاف جو ہوتا ہے وہ ہی اس کے لیے جس کی ڈوٹی لگائی ہے وہ اس کو انتم جو اس کی کریا کے لیے اس کو لے کر جا رہے ہیں دور کھڑے رو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پاس نہیں جا پا رہے ہیں کسی کا بیٹا ہے تو بھی وہ پاس نہیں جانے دے رہے ہیں سب رشتدار ڈھک گئے کوئی رشتدار ایک دوسرے کے گھر پہ نہیں جا رہا اور کوئی آئے نہ ایسا پہلے ہی وہ سوچتے ہیں کوئی رشتدار آئے نہ کہیں آئے اور وہ بیماری ساتھ لے کرنا آ جائے سب رشتدار ڈھک گئے ہیں اور لوگوں کا بیجنس ڈھک گیا تھپ ہو گیا سب کش کام ڈھندہ پیسانہ بند ہو گیا سب کوئی ڈھک گیا تو آپ دیکھئے پرمیشن نے کیا لکھا بشو پیڑوں کے بدلے میندی ہو گئے گی یہ میندی کیوں کہا پرمیشن نے سو سمجھ کر یہاں پر اس وچن کو لکھا میندی ہو گئے گی میندی کے پودے میندی کے پیڑ کہاں سب کوئی ڈھک گیا تھا وہاں میندی ہو گئے گی میندی کس کو پرگڑ کرتی ہے خوشی کو پرگڑ کرتی ہے میندی خوشی کو پرگڑ کرتی ہے میندی شادی کو پرگڑ کرتی ہے میندی رشتہ داروں کے میل جول کو پرگڑ کرتی ہے میندی پروار کے ایک نیا پروار کی شروعات کو پرگڑ کرتی ہے میندی مصیبتوں سے چھٹکارے کو پرگڑ کرتی ہے جب شادی شادی پر مہندی لگاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے شادی پر گئے ہو شادی سے آئے ہو کیا تمہارے گھر میں شادی ہے مہندی دیکھ کر ہی وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس سمیں سب رشتہ دار کٹی ہوتے ہیں مہندی کے سمیں شادی کے سمیں یہ خوشیوں کو پرگڑ کرتی ہے تو یہاں یہ لکھا ہے تب بٹکٹائیوں جانکہ کانٹے دار کے بدلے جو آپ کو چوبن ہوئی جو آپ کو دکھ اور پیڑا ہوا ان دنوں میں اس کے بدل میں تو سنوور ہوگیں گے آپ بڑھیں گے پھلیں گے پھولیں گے انچے ہوں گے چر اور پھلیں گے ہالیلویہ وہ سمیں آنے والا ہے اور جو بچھو پیڑ تھے جنہوں نے آپ کا سب کو ڈھنک لیا تھا اس کے بدلے میں اسے ہٹا دیا جائے گا جیسے کانٹے دار پیڑ ہٹا دیا جائیں گے اور سنوور ہوگیں گے ایسے ہی آپ کے جیوان سے بچھو پودے پیڑ ہٹا دیا جائیں گے اور آپ کے چیوانے میں میندی ہو گئے گی پھر بیوہ شادیاں پھر وہ اناند پھر وہ سب کٹھی ہونا پھر ججے کر کرنا جن کے مسیبتوں سے شٹکارا ایک شب میں کہوں مسیبتوں سے شٹکارا آپ کے چیوانے میں آنے والا ہے مسیبتوں سے شٹکارا جانے کے بچھو پیڑوں کے بدلے میں میندی ہوگنے والی ہے ایک اور کام بھی ہونے والا ہے اور وہ ہے جو میں نے مطی تیران دیا ہے چوبیس اور پچیس وچن میں پڑا تھا ایک سوامی نے اچھا بیج بویا اپنے کھیت میں لیکن کوئی آیا دشمن اور جنگلی بیج بو کر چلا گیا تو ان دنوں میں کلیسیا کے لوگوں میں کچھ جنگلی بیج بھی بویا گیا ہے یوٹیوب پر ادھر سے ادھر سے ویڈیو دیکھ دیکھ کر بیبل میں جس لکھا ہے جھوٹے شکشک پتہ نہیں کہاں کہاں سے ویڈیو دیکھ دیکھ کر آپ کے دماغ میں آ گیا کوئی کہنے لگا ایک بج تک کپواس رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے کوئی کہتا دو بج تک کپواس رکھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے اور اور بھی کہی طرح کہ آپ کے اندر جو شکش آگی ہے وہ بھی جو جنگلی بیج آپ کے اندر بوئے گئے ہیں ان کو بھی نکالنے کا سمیں آ گیا ہے حالیلویہ اوہ چیسس تانکیو لڑ سو میں پھر آپ سے کہتا ہوں تم انند کے ساتھ نکلو گے اور شانتی کے ساتھ پھچائے جاؤ گے تمہارے آگے کے پہاڑ اور پہاڑیاں گلا کھول کر ججے کار کریں گی اور میدان کے سارے ورکش انند کے مارے تالی بجائیں گے تب 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 بٹکٹائیوں کانٹے دار کے بدلے سنوور ہو گئیں گے اور بچھو پیڑوں کے بدلے مہندی ہو گئے گی اور آپ کے لیے وہ سمیں آ رہا ہے اور یہ بارہ باسا خوابار رہ با سو میں آج آپ کے لیے پہاڑیاں کرتا ہوں کہ کانٹے دار پیڑوں کے بدلے آپ کے سنوور ہو گئے آج میں پہاڑیاں کرتا ہوں کہ بچھو پیڑوں کے بدلے میں مہندی ہو گئے پیارے پرمیشر پیتا آپ کے سرنوں میں آتے ہیں دھنیواد کے ساتھ پربوچے آج کا دن آپ نے ہمیں دیا اس کے لیے آپ کا دھنیواد کرتے ہیں میمہ کی یوگیا ستوٹی کے یوگیا پرمیشر پیتا دھنیواد 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 پربوچے سچ میں وہ آپ سمیہ میں دینے ہی والے ہیں جب اند کے مارے آپ کے لوگ باہر نکلیں گے پہاڑ اور پہاڑیاں ججہ کار کریں گے گلہ کھول کر اور پیڑ تالیاں بجائیں گے پربوچھی آپ ان لوگوں پر دیا کریں میرے پرمیشر پتا آپ ان لوگوں پر دیا کریں جو اس سمیہ ہمارے ساتھ ہیں انونگرے کریں میرے پربوچھی اور ان کے جیون میں ان دنوں میں جو کانٹے دار جو کانٹے دار پیڑ اگ گئے اور جو بچھیو پیڑ اگ گئے ان کو پیڑا پہنچی ان کی بیماریاں ان کے دکھ ان کے کرزے ان کی مشکلیں ان کی پریشانیاں جو ہوئی ان کا جو بیجنس فیل جاب گئی پرمیشر سے سنوور ہو گئے ان کے جیون میں ہرے بھرے ہوں یہ اونچے بڑے چاروں اور پھیلیں ہمیشہ ہرے بھرے رہیں ان کے جیون میرے پرمیشر چھی اور میں پراتھ نہ کرتا پربوچھی اور جو بچھو پتوں نے انہیں ڈھک لیا تھا اور اس کے بدل میں مہندی ہو گئے ان کے گھر میں خوشیاں ہوں ان کے گھر میں خوشیاں ہوں بیماریاں جائیں پرمیشر کے نام سے اور خوشیاں آجائیں پربوچھی مسیح کے نام سے میرے پرمیشر پتہ انونگرے کر دہا کریں سرگیہ پتہ میں پراتھان کرتا ہوں ہر ایک کانٹے دار وستو ان کے جیون سے نکلے ہر ایک سنکٹ پربوچھو مسیح کے نام سے نکلے ہر ایک سنکٹ پربوچھو کے نام سے نکلے ساری مسیبتیں پربوچھو کے نام سے جائیں پربوچھو کے نام سے انہیں سفلتہ ملے پربیشو کے نام سے انہیں سفرتہ ملے پربیشو ماسی کے نام سے انہیں جوب ملے پربیشو کے نام سے ان کا بیجنس چلے پربیشو کے نام سے اے ساری دوست آتما کی تاتوں ان کے سریروں کو شوڑا نکل پربیشو کے نام سے نکل اے ساری شیطان کی تاکر نکل پربیشو کے نام سے پربیشو چھی اپنا حال بڑا اور انہیں شولہ پربیشو چھی ان کا چھیون کو ہرہ بھڑک کر دے ان کی دھن سمبتی پر آشش کا پربو جی ان کی جرورتوں کو سرک سے پورا کا پربو جی اور ساری بیماریاں پر بھی شکر نام سے نکلے اے ساری گانٹھیں ہر پرکار کے گانٹ ٹیومر ہر پرکار کے گانٹ پر بھی شکر نام سے اگہ دیتا ہوں ان سریروں کو چھوڑ اور نکل پر بھی شکر نام سے نکل پر بھی شکر نام سے بی پی نارمل ہو جائے پر بھی شکر نام سے شکر نارمل ہو جائے پر بیشو کے نام سے کھانسی اور جکام کی بیماریاں دور ہو جائیں پر بیشو کے نام سے اس مہماری کا اثر ان کے اوپر نہ ہو پر بیشو کے نام سے ہٹ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں پر بیشو کے نام سے پیٹ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں پر بیشو کے نام سے کارنو کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں پر بیشو کے نام سے دماغ کی پرشانیاں دور ہو جائیں پر بیشو کے نام سے پاؤں سے لے کا سر تک ہر ایک دراد تجھے اگیہ دیتا ہوں ان سرینوں کو شوڑا نکل پر بیششو کے نام سے نکل میرے پرمیشر پتا جو لوگ پویتر آتما کو پونہ چاہتے ہیں ان کا جیون میں پویتر آتما کو بھار دیج گئے پویتر آتما کو بھار دیج گئے اپنی سامر سے بھریں اپنی سامر سے بھریں اپنیboxاικا وردان دے پربوچی اپنی سامر سے بھریں میرے پرمیشر اپنی سامر سے بھریں اپنے سامر سے سامر سے سامر سے سامر سے بھر دیجئے میرے پرمیشور اپنا ہاں بڑھا اور انہیں شولے آشش کرو بلس کرو میرے پربو پرمیشور پتا دنیواد آپ نے ہماری پراتھنا کو گرین کر لیا سرگیا پتا پر بیش و مسیح کے پہتر نام سے پراتھنا کو مانگ لیتے ہیں سنر گرین کر لینا اور سب لوگ کہیں آمین 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 موسیقی